اسلام علیکم خوشہ مدید میں ہوں امکاوی ڈائٹر فرکان آج ہم بات کریں گے جرمن شیفٹ کے ڈائٹ چارٹ کے بارے میں میں آج آپ کو کمپلیٹ ڈائٹ چارٹ بنا کر دکھاؤں گا کہ آپ نے اگر پپی پر چیز کیا ہے تو اس پپی سے لے کے اڈلڈ ڈوک تک آپ اس کو کیا کیا دے سکتے ہیں لیکن کن کن چیزوں کا آپ نے خیال کرنا ہے خاص طور پر جرمن شیفٹ بہت زیادہ سینسٹیو بریڈ ہے اس کو بہت زیادہ الرجی کی مسئلے آتے ہیں تو آپ نے ان چیزوں کا بھی خیال کرنا ہے سیکن آپ نے اس کے ہیر گروت کو دیکھنا ہے کیونکہ جرمن شیفٹ خاص طور پر ڈبل یا لونگ کوٹ میں آتے ہیں یا سٹرک کوٹ میں آتے ہیں تو آپ نے ان کو ایسی ڈائٹ دینی ہے جو کہ اس کے ہیلتھ کو اس کے ہیرز کو بلکل مینٹین رکھ سکے اس کے علاوہ آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ اس کو کوئی ڈیزیز ہوئی ہے تو اس درمیان میں آپ کیا فیڈ کروا سکتے ہیں کلینیکل پریکٹس میں ہمیں جرمن شیفٹ میں فوڈ الرجی کے مسئلے سب سے زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں چلیں ہم ڈائیٹ چارٹ پر بات کرتے ہیں پورا ڈائیٹ چارٹ آپ کو بتاؤں گا چلیں شروع کرتے ہیں آپ نے کچھ چیزیں ذہن میں رکھنی ہے پہلی یہ کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کے ڈوک کا وزن کتنا ہے اس کو کوئی مسئلہ تو نہیں چاہ رہا ہیلت پرابلم تو نہیں ہے کوئی ڈیزیز کنڈیشن تو نہیں ہے ہیلت پرابلم اور ڈیزیز کنڈیشن میں فرق یہ آ رہتا ہے کہ اگر کوئی خدا نہ خاصا ڈیزیز کنڈیشن میں کوئی وائرل بیماری چاہ رہی ہے یا پھر بیکٹیلین انفیکشن چاہ رہا ہے ہیلت پرابلم کے اندر ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کے آرگن کا کوئی مسئلہ وغیرہ چاہ رہا ہے یا کوئی اس کو سکین کا مسئلہ ہے چوتھی یہ ہے کہ ڈینٹل پرابلم تو نہیں ہے فیفت ہے کہ آپ کے پیٹ کو کوئی سکن الرجی نہ ہو کیونکہ جرمن شیفرڈ کے اندر سکن الرجی بہت زیادہ عام ہے آپ نے سب سے زیادہ خیال اسی چیز کا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے پیٹ کو وہ چیز دینی ہے جسے وہ الرجی نہ ہو خاص طور پر دودھ روٹی یا پھر کوئی باہر کی جو بچی کچھی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ نے اپنے پیٹ کو نہیں دینی زیادہ تر لوگ فرس ٹائم جب جرمن شیفرڈ رکھتے ہیں تو وہ یہی غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے فوڈ الرجی ہونے کی وجہ سے ان میں مسئلہ مسائل آتے ہیں یہ میں آپ کو جو ڈائیٹ چارٹ بتا رہا ہوں یہ کمپلیٹ ڈائیٹ چارٹ شاید نہ ہو آپ اس میں تبدیلیاں کر سکتے ہیں پہلے آپ نے پینتیس تین کے لیے اس کو مدر ملک یا ملک ریپلیسر دینا ہے ملک ریپلیسر اس ٹائم دے سکتے ہیں جب آپ کے پیٹ کے پاس اس کی مدر موجود نہ ہو پینتیس تین کم سے کم ویسے ریکومینڈڈ پنتالیس سے ساٹھ دن ہی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ویننگ کروانی ہے یعنی مدر ملک سے اس کو کسی بھی دوسرے فوڈ پر جب شفٹ کرنا ہے اس کو ہم ویننگ کہتے ہیں آپ ویننگ سے ریلیکسے کر سکتے ہیں اس کو چیکن کا کیمہ بنا کے اس کے ساتھ یخنی بنا کے دے سکتے ہیں یا پھر آپ سٹارٹر پوڈ بھی دے سکتے ہیں میں رائل کن بہت زیادہ چلتا ہے بہت اچھا فوڈ ہے آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں پینتیس تین سے لے کے دو مہینے تک اگر خدا نہ خواستہ اگر اس کی مدر اس کے ساتھ نہیں تھی تو آپ نے ملک ریپلیسر کو دو مہینے تک دیتے رہنا ہے اس ساتھ میں آپ اس کو سٹارٹر فوڈ بھی دیتے رہیں کیونکہ جو ماں کا دودھ ہوتا ہے وہ ایک کمپلیٹ غزہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیونکہ اگر آپ مدر کا ملک نہیں دے پا رہے اگر ملک ریپلیسر دے رہے ہیں تو اس کو ہیلڈی اور اچھا رکھنے کے لیے اس کو ملک ریپلیسر کی ضرورت ہوگی اس کو اچھی ایک ڈائٹ کی ضرورت ہوگی دو سے چھے مہینے کے درمیان آپ کے جنمن شیفر کا وزن نو سے چوبیس کلو گرام ہو سکتا ہے لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کس ٹائپ کا ڈوگ ہے اس درمیان میں اس کو چھے سو سے لے کے ہزار کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے زیادہ تر سوس آپ نے ساٹھ سے ستر پرسن چیکن یا پھر پروٹین سوس استعمال کرنا ہے اس میں چیکن آپ استعمال کر سکتے ہیں دھائی سو گرام اس میں ساتھ سو کیلوریز ہوتی ہیں بیف لیور استعمال کر سکتے ہیں اس میں ایک سو ستر کیلوریز ہوتی ہیں سو گرام میں رائی سو گرام استعمال کر لیں سوس ایک سو چالیس کیلوریز کوکننٹ پلس اولیو آئل استعمال کرنے 0.5 سے 1 ٹیبل سپون آپ اس کے اندر 220 سے لے کے 40 کیلوریز ہوتی ہیں اس کے علاوہ آپ سبزیوں میں قدو دے سکتے ہیں گاجر، آلو آپ اپنے حساب سے اس کو جو آپ کے پیٹ کو پسند ہے آپ وہ دے سکتے ہیں 30 کیلوریز ہوں گی 100 سے 1500 گرام کے اندر آلٹرنیٹ چیزوں میں آپ کیا استعمال کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ یہ چیزیں دیں لیکن حالات کے مطابق آپ دے سکتے ہیں جس میں انڈا آ جاتا ہے اس کا شیل آ جاتا ہے اگر آپ دہی نہیں دے رہے تو آپ ایک شیل دے سکتے ہیں یعنی کیلشیم طور پر یوگر دے سکتے ہیں یہ سیزنل ہو سکتا ہے یا پھر آپ ٹیبلٹ سینٹرم دے سکتے ہیں یہ ایک ملٹی ویٹمن ہے آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے مل جائے گا 6 سے 9 مہینے کے درمیان آپ کے پیٹ کا وزن 22 سے 32 کیلو ہو جاتا ہے جس میں اس کو 1200 سے 1800 کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے اس درمیان میں آپ نے 400 گرام چکن دینا ہے 960 کیلوریز بی فلیور دینا ہے 200 گرام اس میں 350 کیلوریز ہیں اس کے علاوہ چاول 200 گرام اس میں 230 سے 280 کیلوریز ہوتی ہیں اب آپ نے اپنے پیٹ کو کافی مشاہدہ کرنا ہے کہ اس درمیان میں آپ کو پیٹ کو ان چیزوں سے کسی چیز سے الرجی نہ ہو اگر الرجی ہو رہی ہے تو آپ دیکھیں کہ کس چیز سے الرجی ہو رہی ہے تو آپ وہ چیز بند کر سکتے ہیں فش آلیو آئل یا پھر کوکونٹ آئل استعمال کر سکتے ہیں دو ٹیبل سپون 40 سے 80 کیلوریز میں موجود ہوتی ہیں اس کے علاوہ قدو گاجر پالک یہ آپ چیزیں استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں 200 سے 2500 گرام آپ نے استعمال کرنا ہے اچھی طریقے سے بائل کر کے بائل کرنے کے بعد اس کو گرائنڈ کر لیں اس میں 100 سے 140 کیلوریز ہوتی ہیں اس کے علاوہ آپ را ایک بھی دے سکتے ہیں کیونکہ اس درمیان میں آپ کے پیٹ کا جو جسم ہے وہ کافی حد تک مینٹین رہتا ہے اس کا جو مسل ماس ہے وہ کافی حد تک گرو کر جاتا ہے اس درمیان میں اس کو زیادہ پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے آپ را ایک بھی دے سکتے ہیں ڈیلی جس میں 100 کیلوریز موجود ہوتی ہیں کیلشیم سورس کے طور پر آپ ایک شیل دے سکتے ہیں یا پھر آپ اسے دہیں دے سکتے ہیں اور ساتھ میں اگر آپ کا ویٹ آپ کو پیٹ سپلیمنٹ سجسٹ کرتے ہیں تو آپ پیٹ سپلیمنٹ بھی دے سکتے ہیں 9 سے 12 مہینے کے درمیان اس کا وزن 32 سے 34 کلو فی میل کا وزن ہو سکتا ہے کم ہو اس درمیان میں سترہ سو سے انیس سو پچاس کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے چکن اور بیف آپ نے چار سو گرام استعمال کرنا ہے یا چکن استعمال کر لیں بیف کر لیں یا مٹر استعمال کر لیں جس میں نو سو ساٹھ کیلوریز ہیں بیف لیور استعمال کر لیں یا پھر آپ چاول استعمال کر لیں اگر آپ کا پیٹ بہت ہیوی ہے اس کا بونٹ سکچر بہت ہیوی ہے اگر آپ اسے چاہتے ہیں کہ اس کو بہت زیادہ ہیلڈی رکھیں تو آپ بیف لیور استعمال کر لیں اگر نارمل رکھنا چاہتے ہیں اس کی ہیلتھ کو یا بہت زیادہ وہ فیٹی ہو گیا ہے تو آپ رائس استعمال کر لیں جس میں دو سو اسی سے تین سو پچاس کیلوریز ہوتی ہیں کنی بینز استعمال کریں یہ بھی بہت اچھا پروٹین سورس ہے اس میں سو گرام کنی بینز میں تین سو بیس سے تین سو اسی کیلوریز موجود ہوتی ہیں یہ چکن سے زیادہ اس میں کیلوریز ہیں آپ فش آئل یا کوکنٹ آئل یا آلیو آئل استعمال کر لیں دو ٹیبل سپون میں نے پہلے بتایا تھا کہ آئلز بہت زیادہ ضروری ہیں آپ کے پیٹ کے لیے اس کے کوٹ کو بہتر بنانے کیلئے کیونکہ جرمن شیپرڈ ایک ہیری لونگ کوٹ بریڈز آ جاتی ہیں جس میں اس کو زیادہ جو فیٹی ایسٹرز ہیں اس کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس کا کوٹ بھی رفنا ہو اس کے بال بھی زیادہ نہ گریں اس کے علاوہ آپ سبزیوں میں قدو گاجر پالک آلو شلجم یہ چیزیں استعمال کر سکتے ہیں آپ کے پیٹ کو دیکھ لیں کہ اس کو کیا چیز پزند ہے انڈا دے سکتے ہیں اس کے علاوہ کلچم سپلیمنٹ یا پھر اس کو دہیں بھی دے سکتے ہیں بارہ سے اٹھارہ مہینے کے درمیان آپ اپنے پیٹ کا وزن دیکھیں کہ اس کا وزن تیس سے لے کے اٹھتیس کلو گرام کے درمیان میں ہونا چاہیے فی میل کا وزن تقریباً تیس سے باتیس ہوتا ہے اور میل کا تقریباً 2200 کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے ایک انسان جو نوجوان ہیں اس جتنی اس کو کیلوریز کی ضرورت ہوگی اب آپ اپنے پیٹ کو دیکھیں میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی ہوم میٹ پوڈ کے بارے میں کہ آپ کون کون سے سورس سے اپنے جانور کو کیا چیز دے سکتے ہیں جس میں پروٹین سورس فیجیٹیبلز بھی آ جاتی ہیں اس کے علاوہ انیمل سورس پروٹین بھی آ جاتی ہیں انیمل سورس میں چکن بیف مٹن لیور ایک آ جاتا ہے اور ویڈیبل سورس میں پیز یا کیڈنی بینز آ جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ الہیدہ سے جو سبزیں دینا چاہتے ہیں اس میں قدو آلو گاجر پالک شلجم اس کے علاوہ آپ چکندر بھی ایڈ کر کے دے سکتے ہیں کیلشم سورس میں آپ کیلشم پاورڈر دے سکتے ہیں کچھ کمپنیز کے پاکستان میں اویلیبل ہیں یا پھر ایک شیل جو اڈے کا چلکا ہوتا ہے اس کو اچھے طریقے سے گرائنڈ کریں گرائنڈ کرنے کے بعد پاورڈر فارم میں آ جائے گا تو ون ہاف ٹی سپون اس کو ڈیلی اس پانی کے نم مکس کر دے دی یہ ایڈرڈ ڈو کی میں نے آپ کو ڈوز بتائی ہے کیونکہ کلشیم تقریباً فیفٹی ایم جی پر کی کے ساتھ سپلیمنٹ سپلیمنٹ پاکستان میں بہت ساری کمپنی اس کے علاوہ وائٹیمن ای بھی دے سکتے ہیں یہ بہت اچھا اینٹی آکسیڈنٹ ہے ایل اسے نو مہینے کے درمیان آپ دو یا تین دفعہ دے سکتے ہیں دیکھیں گرمی ہے تو تین دفعہ دے دیں دوپہر کے ٹائم کو ہلکی سی خوراک دے دیں اگر سردی ہیں تو بیش دو ٹائم دیں اس کے علاوہ نو سے بارہ مہینے یا پندرہ مہینے تک دیں جب پندرہ مہینے سے زیادہ ہو جائے آپ کا پیٹ اس کے بعد آپ ایک دفعہ کھانا دے سکتے ہیں کیونکہ وہ ایڈلٹ کٹیگری میں آ چکا ہے ایڈلٹ ڈوگ ایک دفعہ بھی کھانا کھائیں تو ان کا پیٹ بھر جاتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا ویڈیو پسند آئی ہوگی پلیس مجھے کمینڈ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ اپنے ڈوگ کو کیا دیتے ہیں آپ کا کیا کیا ایک سبسکرائب کیجئے پلیس بیل آئیکن دبا دیجئے گا تاکہ آپ پیٹ سر ریلیٹیڈ ویڈیوز ملتے رہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتا ہے خدا حافظ